موسیقی اسلام علیکم my youtube guys کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اید انجوائے کر چکے ہوں گے اور میری جارمنٹ کا آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کیونکہ میرے گرہ ہو چکا ہے کچھ خراب لیکن کوئی بات نہیں جی میں اپنی ویڈیو دو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہی تھی اور میں آج بنا رہی ہوں جی چکن مندی یہ ایک ریبین ریش ہے جو کہ میں نے اور میرے ہزمین نے حج پہ ہم جب سو دیا گئے تو میں نے کھائی تھی تو مجھے بہت مزے گے لگی تھی سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں چکن میں نے لیا ہے تقریباً 700 سے 800 گرام میں نے چکن لیا ہے اور ایک سیمپل پین لیا ہے اس میں تقریباً سارے سابت مثالیں استعمال کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیے سونف اور ایک ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں سابت دھنیا ان سب مسالوں کو ہم تھوڑا سا سوٹے کریں ہلکا سا فرائے کریں ہلکا سا سیکھ دیں گے اور اب میں استعمال کر رہی ہوں کچھ سابت گرم مسالے یہ تقریباً تین سے چار عدت میں بڑی لائچی کالی والی بڑی لائچی استعمال کر رہی ہوں آپ کے مسالے پر قوانٹیٹی ہے وہ آپ کے چکن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کا چکن زیادہ ہے تو آپ قوانٹیٹی زیادہ کر لیں اگر آپ کا چکن کم ہے تو آپ قوانٹیٹی مسالوں کی کم بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے سینیمن سٹک لی ہے ایک سے ڈیٹھ بڑی سینیمن سٹک جن کو میں نے پیسز میں کر لیا تھا چھوٹے چھوٹوں میں اس کو میں اس پین میں ڈال رہی ہوں اور یہ میں پاس ہے سبس الائچی یہ میں تقریباً تین سے چار الائچی ڈال لی ہیں چار پانچ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا آپ کچھ زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر لیں بنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون یہ میں نے لیا ہے ہاف تقریباً ایک ٹی سپون آپ سمجھ لیں ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرا اور اب یہ سارے مسالے میں نے فرائے پان میں ہلکا سن کو میں ساتے کروں گی ہلکا سا فرائے کروں گی اور جب سے ہلکی سن کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو میں اس کو گرینڈر میں پیس لوں گی اور یہ مسالے ان سب کو ہم نے تقریباً ایک قسم کا ہم نے وہ ساتے کرنا ہے فرائے کرنا ہے سیکنا ہے اور تاکہ ان کی جو فرائے کرنے سے ان کی خوشبوج ہے وہ اور نکھر کے آتی ہے یہ میں نے چوپر لیا ہے آپ کے اچھا چوپر ہے کوئی بلینڈر ہے آپ اس میں اس کو اچھی طرح کیسے پاؤڑر فارم میں کریں گے کھڑے کھڑے مسالے نہ ہو بلکل ہم نے پاؤڑر فارم میں کرنا ہے میں نے اس کو پاؤڑر فارم میں کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایک میڈیم سائز باول میں کنورٹ کر دیا ہے میں نے تقریباً ایک ٹی سپون میں نے نمک کی ڈالی ہے اور یہ میڈے پاس ہے سابت کٹیوی مرچے اور یہ بھی میں ایک ٹی سپون بھرکہ ڈال داگ ہے یہ بتاتا تھا کہ میں ایک ٹھوڑی سی کم ڈالی تھی اس سے judgment asked یہ آپ نے بھرکہ ڈالی ہے amongsts proposition اور یہ میرے پاس ہے سوکھ مرچے ہیں یہ différents م2018 hablar 3-4 چھوٹکی آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں پاس سرکا ہے وینگر ہے وینگر میں 2-3 ٹیبل سپون بھرکی لوں گی کیونکہ اسی میں ہمارا جو پیسٹ ہے وہ بنے گا اور 2 ٹیبل سپون یا 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کیا یہ لیمو ہے اور یہ میں نے اس میں لیمو کو سکوز کر دیا ہے مسالہ بہت میں لیکوئیڈی نہیں رکھ ری کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے مسالہ اس کے اوپر بیٹھ جائے اگر چکن بھی پانی چھوٹ دے گا اور مسالہ بھی لیکوڈ ہوگا تو وہ مسالہ چکن پر صحیح کر کے بیٹھے گا نہیں صحیح کر کے لگے گا نہیں یہ چکن ہے جی یہ میں نے تمام لیک پیسز لیے تھے اور ان پر میں نے کٹس لگا دی ہیں صحیح کر کے واش کر کے میں نے کو صحیح کر کے ڈرائی کیا ہے یہ نہیں کہ آپ کے چکن سے پانی نچڑ رہا ہو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اپنے ٹیشو سے اس کو اچھے طرح جو ایکسٹرا پانی ہو گئے وہ آپ نے سک کر لے رہا ہے یہ جی میرا جو پیسز بنایا تھا مسالوں کا یہ میں اس کے اوپر ڈار گئی ہوں اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا کوکنگ آئیلی یوز کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ صحیح کر کے اس کے چکن میں لگ جائے اور جو چکن کے اندر کٹس لگے ہوئے ہیں ان کٹس کے اندر بھی ہم نے اچھے طریقے سے فل کرنا ہے اور اس کو ہم تقریباً میرینیٹ کریں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ کے دعوت ہے جیسے کہ اب یہ میرا فرس ڈیو فید تھا اور میں نے ان لاؤس کی طرف جانا تھا تو میں اس کو پہلے میرینیٹ کر کے رک گئی تھی اور دن کا کھانا ہمارا وہاں پہ تھا اور رات کا کھانا میرا گھر واپس ہی پہتا اپنے گھر تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ تین چار گھنٹے پہلے میں نے میرینیٹ کر کے رک دیا تھا اور پھر واپس آگے پھر میں نے رات کی کوکنگی تیار کی تھی تو جی اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میرینیٹ کر کوئی ایکسٹر مسالہ باول پر نہیں لگا صحیح مسالہ اس کے اندر چکن پیسز پہ رکھ دیا اس کو میں اب کور کر دوں گی تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے کور کر دیں گے اچھا جی تین گھنٹے کے بعد پھر میں نے ایک بڑا دیچکا لیا ہے اٹھا میں میں نے پانی رکھا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چھکن کو سٹیم کریں گے یہ میں نے اندر ریک رکھا ہے آپ ایسا ریک کو یوس کر سکتے ہیں کوئی بھی سٹیمر یوس کر سکتے ہیں جس میں آپ چھکن کو اچھے طریقے سے سٹیم کر لیں اور اب یہ سارے چھکن کے پیسز ہیں آپ چیک کریں گے کچھ کہ کوئی بھی مسالہ بلکل بھی نہیں اترا بلکل ایکسکت ہے یہ تین چار سے چار سے پانچ گھنٹے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مہارینیٹ کیا ہے کم از کم اس کو تین گھنٹے تو ہم نے میرینیٹ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ مندی کا جو سارا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اس چکن میں ہوتا ہے چاولوں کو اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور جو میں اس کے ساتھ چٹنی مرائیں گے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے اور اس کو میں نے اوپر سے کور کر دیا اس کو میں فورٹی رو فورٹی فائف منٹ اس کو ہلکی آنچ پر ہمیں اس کو سٹیم دوں گی ایک اور میں نے دیچکا لیا ہے ایک اور پین لیا ہے اس میں میں نے ایک بڑی پیاس جو ہے باریک سی میں نے کٹی ہوئی تھی اور بھی میں اس میں ڈال کے ہلکا سا فرائے کروں گی آئل تقریبے میں نے دیڑ سے دو کپ میں نے آئل لیا تھا اچھا طریقے سے میں اس میں فرائے کروں گی براؤن نہیں کرنا بلکل ہلکا سا سوتے کرتا ہے ہلکا سا فرائے جتنا کہ آپ کو نظر آرہا وائٹ وائٹ اور یہ جی میں پاس کیرٹ ہے گاجر ہے گاجر کو میں نے اسے فنگر شیپ میں باریک باریک کاٹ لیا ہے پیسٹ ہے ساتھ ساتھ میں اپنی تیاری کر رہی تھی ساتھ ساتھ جو چکن بھی سٹیم ہو رہا تھا اور چٹنے کی تیاری میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس کا سوس بنائیں گے یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں ہری مرچے میں نے تین سے چار عدد ہری مرچے آپ کم کرنا چاہے تو کم کریں لیکن چکن مندی کے جو رائی سوتے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتے اس فرائسے میں زیادہ ڈالوں گے یہ کشمش تھی میرے پاس یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور یہ اس میں میں کشمش آپ کے یہ ڈرائی فروٹ اس میں دو تین میں ڈالوں گے تاکہ آپ کی اپنی مرضی ہیں آپ کاجو بھی آئٹ کر سکتے ہیں آپ اس نے بھی آئٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایویلیبل تھے تو میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں بادام کے میں نے چھلکی اتار دیئے تھے اور کشمش میں نے دھوکے صاف کر کے اس میں ڈال دیئے زیرہ کے زیرے کی میں ایک ٹیبل سپون اس میں آئٹ کروں گی اور جو کہ نمک تو مست ہے نمک کے بغیر تو آپ کے رائس نممکین ہے تو ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں نمک کی ڈالی ہے وہ ہم بھاد میں ٹیسٹ کر لیں گے اگر آپ یہ مرضی ہو یا کوئی زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ کر سکتے ہو اگر کم آپ استعمال کرتے تو آپ کم بھی کر سکتے ہو ہلکہ سا میں نے پانی کا تڑکہ سا لگایا اس طرح سے اور جی ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے چاولوں کا تھوڑے سے زیادہ سے میں کھڑے مسالے نہیں اس میں آئٹ کر رہی ثابت مسالے بہت کم کیونکہ ہم نے چکن میں بھی استعمال کی تو زیادہ نہیں بس ایک دو لانگ چھوٹی اور ایک قدر چھوٹی ڈال دیں اور ایک قدر بڑی ڈال دیں اور دو تین جو ہے نا وہ کالی مرچیں اور لانگ میں نے ڈالی ہے سب بڑی لائچی ڈالی ہے کالی والی اور بس تھوڑے سے اٹسٹ دینا زیادہ نہیں اور یہ میں اس میں پانی آئٹ کر رہی ہوں پانی کیونکہ چاول میں نے لیا تقریباً چار سے ساڑے چار کپ جو سمپل چائے والے کپ ہوتے وہ میں نے لیا تو اس کے ڈبل کونٹیٹی میں میں نے پانی لے لیا ڈبل نہیں لیا ایک قپ میں نے چھوٹ دیا تھا کیونکہ چاول ڈالتے ہیں تو چاولوں میں بھی یہ دیکھیں پانی ہوتا ہے اور چاول میں نے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے بھی گو دیئے تھے تو زیادہ ہمیں پانی بلکل برابر کونٹیٹی میں نہیں لیا میں نے تھوڑا سا کم پانی بھی لوں گی اچھا جس کے بائل ہونے کا انتظار کریں گے جب اس کو تھوڑا سا بائل آئے گا جب اس کی بائلنگ تھوڑا سے شروع ہوگی تو آپ اسٹیج پہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا نعمک تیز ہے زیادہ ہے آپ نے اور ایڈ کرنا یا نہیں کرنا آپ کی اپنی مرضی چاول زیادہ سپائسی نہیں ہوتے ہیں بہت پھیکے سے ہوتے ہیں لیکن ان کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے کشمیش سے اس کا فلیور بہت مزے کا ہے اب یقین کریں میں بھی بات پہ یقین رکھیں بہت مزے کی بنی تھی میں تھک گئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میرا دل نہیں جا رہا اس کو چھوڑنے کا میں نے اینڈ تک کھائی ہے اچھا جی زردہ کا رنگ ہے میں اس میں ایڈ کروں گے اور اس کو ہم دم دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے دوسری سائٹ پہ ہمارا چکن سٹیم ہو چکا یہ دیکھیں الکا سا ٹوٹ بھی رہا تھا اور میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں آپ چیک کریں کہ بلکل یہ گل چکا ہے اور اس کو مزید زیادہ ضرورت نہیں ہے سٹیم دینے کی لیکن جب تک ہمارے رائز دم پہ ہیں میں اس کو تھوٹی تیر اور پاند سے ساتھ منٹ اور مزید سٹیم پہ رکھ دیتی ہوں تک کہ یہ فریش رہیں اور ڈرائے نہ ہوں چلے جی اس کو میں نے کور کر دیا ہے اب دوسری سائٹ پہ ہم بھنا لے گئے ہیں چکن منڈی ساوس چکن منڈی ساوس ایک میں کہتے ہوں مین پارٹ ہے چکن منڈی کا اس کے لئے میں نے ٹوماٹو لیا ہے ون لاش تری چلی سلی گئے ہیں میں نے کارٹی تھی کورینڈر آپ لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو جو جوے تھے وہ چار سے پانچ لے لے سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور سیمن سیٹس میں نے لیا ہے یا آپ کو زیرا کہہ سکتے ہیں وہ میں تقریباً ہاف سے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ان کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی نہیں تھے کہ میرے ہزبینڈ آگئے ہیں کیونکہ سارا دن ایت کا میں نے ہیکٹے گزار تو میں بہت ساتھ ٹائٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا لاؤ میں چٹنی بناتا ہوں میں نے کہا موسٹ ویلکم نیکی اور پوچھ پوچھ اور وہ فوراں ڈیش آؤٹ کرنا شروع ہو گئے چٹنی بنا کر میں نے کہا لاؤ پہلے مجھے اپنے ویوز کو دکھانے تو دو کہ کیسی بنی ہے اور یہ بھی چیک کریں بہت مزے کی بنی تھی بہت نہ بہت زیادہ پتلی تھی اور نہ بہت زیادہ تھک تھی چاول ہمارے دم پہ ریڈی ہو چکے تھے اور اب جو میں نے چکن سٹیم کیا ہوتا ہوں میں اس میں لیئر کروں گی آپ کو تھوڑی سی اس دیشکی کے اوپر تھوڑی سی فلیم چلتی بھی نظر آ رہی ہوگی اس پہ میں نے کوئلہ گرم کرنے کے لئے رکھا ہے کیونکہ انڈ میں ہم کیونکہ رائز کو جو ہے کوئلے کا سیکھ دے کے کوئلے کی سٹیم دیں گے اس سے یقین کرنے کے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور جی ہم اس کو اب سٹیپ با سٹیپ میں سارے جو چکن کے پیسز ہیں یہ میں اس کے اوپر لیئر کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ چکن کے لیک پیسز لیں چیز پیسز لیں اچھا یہ دیکھیں میں نے فائل رکھا ہے فائل کوئلہ میرا گرم ہو چکا تھا کوئلہ میں نے اس کے اوپر پور کر دیا اور ہلکا سا آئل دے کے اس کو میں چھٹ پٹ بند کر دوں تاکہ سٹیم اس کے اندر ہی رہے اور یہ دیکھیں ساتھ سے آٹھ منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا اور یہ دیکھیں جی بلکل یہ زبردست ہی ہے ہماری چکن مندی اربین چکن مندی رائس ریڈی ہو گئے ہیں چٹنی میں نے ڈش اوٹ کر دی تھی اب یقین کریں کہ چٹنی میں اس کے بعد بھی مختلف کھانوں کے ساتھ استعمال کرتی رہا مجھے بہت مزا آیا چکن مندی کی تو خیر بات ہی نہیں تھی اور چکن مندی بہت مزا کی مندی رات کو میرے حال میں بارہ اکر ٹائم اور ہم تو کھانا کھا رہے تھے بہت انجوائی کی اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز 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 لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعوں بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اوکے جی ٹیک اللہ حافظ ٹا ٹا با بائی موسیقی